بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کر دیوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں ساگو دانا اور ساگو دانا بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ دو گلاس دودھ کے لئے ہیں اور دودھ کچھا ہے تو دودھ کو جہاں میں اچھے سے بائل کروں گے یہ دیکھیں جی دودھ جو ہے ہمارا بائل ہو چکا ہے اور یہ پکنے لگ کیا ہے ساتھ میں اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے ساگو دانا پانس سے سات منٹ اس کو جو ہے میں اچھے سے چمچ مسلسل اس میں ہی چلاؤں گی تاکہ یہ نا اس میں گھٹلیاں سی نہ بنجیں اور نیچے بھی نہ لگے اچھا بعض لوگ جو ہے ساگو دانا بناتے ہیں ساگو دانا کو پہلے جو ہے وہ وائل کر لیتے ہیں سیپریٹ اور بعد میں جو ہے نا دودھ میں ایٹ کر دیتے ہیں دو پانس سات منٹ پکاتے ہیں تو وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو پر میں جو ہے نا اس طریقے سے ہی بناتی ہوں ساگو دانا یہ دیکھیں جی کافی حد تک یہ پک چکا ہے ابھی اسے میں مزید پکاؤں گی بیٹے کے آج جو ہے کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے اس نے مجھے بولا کہ ساگو دانا بنا دیں مجھے آج تو میں نے اس کو بنا کر دی اور ویسے بھی یہ جو ہے کھانے میں جو ہے کافی ہیلڈی ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو بھی بنا کر دیں بڑوں کو بڑوں کو بہت زبردست جو ہے نا یہ ہے سویڈش کہہ لیں آپ اسے طاقتوار ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے کافی پک چکا ہے ابھی مسید اس کو میں پکاؤں گی اس کے بعد اس میں جو ہے ہم چینی ایٹ کریں گے چمچ ہے آپ نے اس میں مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے بھی نہ لگے اور گھٹلیاں نہ بنیں اس کے اور چولا جو ہے وہ درمیان میں کبھی آپ تیز کریں اور کبھی اس کو سلو کر لیں تاکہ وائل ہو کے یہ باہر بھی نہ گر چاہے نا وائل ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے ہلکی آج کر دی اور اس کو تقریبا میں پکنے دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ٹھک شیپ میں آ چکا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے یہ پک چکا ہے اور آپ اس کے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے مکمل طور پر ساگوزہ نا اب اس ٹیج پہ جو ہے نا ہم تیز چولا کر کے جو ہے میں اس کو پکاؤں گی اچھے طریقے سے مسلسل چمچہ چلاتی چاہوں گی تیز تیز یہ دیکھیں اچھے طریقے سے پکنے لگ گیا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں چینی بھی ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں جی کافی ٹھک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی چینی میں نے جو ہے ایڈ کی ہے تقریبا پانچ چمچ کیونکہ ہاف کپ میں نے جو ہے ساگو دانر ایڈ کیا تھا اور اس میں پانچ چمچ جو ہے نا بلکل ٹھیک ہیں چینی کے اگر آپ تیز کھانا چاہتے ہیں تو آپ پھر ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں اب پھر اس میں میں مسلسل چمچہ حالاتی رہوں گی تاکہ جو ہے چینی کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے خوشکوچ ہے کیونکہ پھر تھنڈا ہونے کے بعد نا وہ پانی سا آنے لگ جاتے نا چیز میں چاہے گسترڈ ہو یا کیر ہو تو میں نے آپ نے دیکھا کہ دودھ میں میں نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا دودھ کو میں نے اچھے سے پکانے کے بعد ہی اس میں ساگو دانر ایڈ کیا تھا اب یہاں پہ جو ہے یہ ریڈی تقریبا ہو چکا ہے پانس آت منٹ میں اس کو اور مزید پکاتی رہوں گی اور چمچ بھی چلاتی رہوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ کافی تک ہو چکا ہے تھوڑا سا میں اس کو اور کر لوں گی پکا لوں گی تاکہ جو ہے نا جو تھوڑا بوت رہ گیا نا ملتھے کونے میں وہ بھی ہو جائے اچھے سے اب یہ دیکھیں بابلز بھی اس پہ آنے لگ گئے ہیں یہ بڑا ہی مزیدار بنتا ہے بچوں کو بہت زیادہ یہ پسند آتا ہے اور جب بخار ہو یا تھوڑی اس سے ناس آس ہو تب بھی یہ بنا کے کھایا جا سکتا ہے اور ویسے بھی یہاں پہ یہ ہو گیا جو مکمل ریڈی اب میں ایسے کرتی ہوں ڈی شاؤٹ یہاں میں نے یہ ڈی شاؤٹ کر دیا ہے بچوں نے روح افضاء کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اگر میری چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی